ناظرین اس وقت ہم برلے میں موجود ہیں چوہدری اسکندر نواز کی رہائش کا پارید میلین پارٹی کا احتمام کیا گیا ہے میرے ساتھ چوہدی صاحب موجود ہیں چوہدی صاحب آپ کو حوش آمدید کہتے ہیں یہاں پہ کافی گہمہ گہمی ہے دوست حبابی کھٹھے ہیں عید کی حوشیوں کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو کیسا لگ رہے ہیں جی ماشاءاللہ بہت اچھا جی ہمارے بڑے بھائی چوہدی صاحب پاکستان سے آئے ہوئے تھے تو عید بھی گزری ابھی اور طائر چوہدی صاحب سے بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی کافی عرصے سے تو میں نے کہا چلو ایک گیٹ ٹوگیدر کا جو محول بناتے ہیں عید کا سماع ہے اس کے لیے ہم نے اپنے بھائی چوہدی فیصل صاحب کو میڈل برو سے دعوت دی چوہدی جنگیر صاحب کو اور صاحب دوست چوہدی عرشد صاحب ملک ساک صاحب صاحب بائیں ہیں اور عید کی خوشیاں منا رہے ہیں صاحب واپس میں بڑے خوش ہیں چوہدی زمود صاحب غزل کے بڑے شوقین ہیں اس لیے ہم نے ملک صاحب کو دعوت دی ہے کہ وہ کچھ غزلیں پیش کریں سیف الملوک ہوئے گا اور اس کے بعد پاکستان کے ملی نغمے ہوئیں گے میرے ساتھ اس وقت چوہدی زمود صاحب موجود ہے آپ کو برطانیہ میں خوش شامدید کہتے ہیں پاکستان میں سیاسی حالات جو ہیں اس وقت روج پہ آپ پاکستان کو چھوڑ کے برطانیہ آگئے ہیں صرف عید منانے کے لیے آئے ہیں یا پھر ابھی یہاں ہی الیکشن نہیں نہیں میں بالکل صرف عید منانے کے لیے آئے ہوں کیونکہ میرے بچے جو ہیں یہاں سکول میں پڑھ رہے ہیں یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے آنا بڑا ضرورت تھا ورنہ بڑا مشکل تھا وہاں سے نکلنا تو ایک ہفتے کے بعد میں انشاءاللہ باف سے آ رہا ہوں چودر اسکندر صاحب نے یہاں جو میمان نوازی کیا یہاں میوزک کا بھی رینج کیا ہے کھانے بھی رنگا رنگ قسم کے یہاں پہ رکھے ہوئے ٹیبل پہ آپ کو کیسا لگ رہے ہیں چودر اسکندر صاحب ہمارے بھائی ہیں دوست بھی ہیں اور یہ ہمیشہ اسی طرح کرتے ہیں ان کا دستر خان جو ہے وہ کافی وسیع ہے اور یہ صرف آئے تو میں آیا ہوں تو ان کا دستر خان آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ویسے میرے ہونے کے بغیر بھی یہاں جب بھی آئے تو اس طرح کا دستر خان جو ہے وہ بچھا رہتا ہے برطانیہ میں رہتے ہوئے اس طرح کے مواقع بہت ہی کم ملتے ہیں بندے کو میں یہاں پہ آ کے اور میرے باقی عباب بھی بہت ہی خوشی محسوس کر رہے ہیں بہت خوشی کی بات ہے یہ ہم لوگ بردیج میں یہ اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں ایکشوری پاکستان کیلئے تو بہت زبردست پروگرام ہوتا ہوں گے تو یہ ایک گریمت ہے کہ ہم سب دوست یہاں پہ کٹھے ہوئے ہیں کوئی بہانہ ہی بنتا ہے یا کوئی شخصیت آتی ہے تو اس کے حوالے سے ایک موقع ملتا ہے ہمیں چوزی زمور صاحب جیلم سے تشریف لائے ہیں تو پردیس میں اس طرح کا کٹھ ہو جانا پردیس میں اس طرح کے دوستوں کا کٹھا ہو جانا میں سمجھتا ہوں بہت بڑی نعمت ہے اید is something that we should all share تاہم محفل میں آتے ہیں اور سب لوگوں کو ملتے ہیں ہمیں ہر سالہ کردے نے ایدہ سپیشل تواہ دے ہوتے تو سارے پائی کٹھے انہیں ہیں بڑی خوشی انہیں دیئے ہمیں عشان سان کی دعوت دینا تھا ہمیں کٹھے انہیں تھے اچھی گیادرنگ ہو جانا ہی ساچی تو انہیں تو سپیشلی ایدنا موقع سی تبلے میں ہمارے ساتھ مناب کیسر جیمی خان صاحب آرمونیم پہ ہمارے ساتھ مناب مانویل شکیر صاحب موسیقی پاکستان کا ایک مشہور نام مسیقی میں ایک نام ہمار حسین صاحب جو کہ حسین بخش گلو صاحب کے شگرد ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں موسیقی موسیقی